بھارت میں مائنورٹیز کی حالت پر فکر جتانے والے امریکہ کے پروف راشتھپتی براک او بابا کو اپنے ہی دیش کے ایک پروف ریلیجیس کمیشنر نے نصیحت دی ہے یویس کمیشن آن انٹرنیشنل ریلیجیس فریڈم کے پروف کمیشنر جانی مور کے مطابق او بابا کو اپنی انرجی بھارت کی برائی کرنے پر نہیں بلکہ اس کی تاریف پر خرچ کرنا چاہیے انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ امریکہ میں بھی ریلیجیس فریڈم کے حالات اچھے نہیں ہیں پردان منتی نرین موڈی کی حالی امریکہ یادرہ کے دوران ایک انٹرویو میں اوبابا نے بھارت میں الف سنکھے گو کی استثیتی پر سوالیاں نشان لگائے تھے اوبابا نے کہا تھا کہ پریسیڈنٹ بائیڈن کو موڈی سے اس بارے میں بات کرنی چاہیے اوبابا نے باویس جن کو سینن کو ایک انٹرویو دیا تھا اس میں بھارت میں الف سنکھے گو کی استثیتی پر سوال اٹھائے تھے انہوں نے کہا تھا کہ اگر میری پی ایم موڈی سے ملاقات ہوتی تو میں ان سے کہتا کہ اگر آپ بھارت میں الف سنکھے گو کی ادھکاروں کے رکشہ نہیں کریں گے تو ایک پوائنٹ پر آگر بھارت کے ٹوٹنے کے شروعات ہو جائے گی اوبابا نے یہ بھی کہا تھا کہ بائیڈن کو موڈی سے ملاقات کے دوران بھارت میں مسلم الف سنکھے گو کی استثیتی پر بات کرنی چاہیے اسی انٹرویو میں اوبابا نے چین میں اویگر مسلموں کے حالات پر بھی چنتہ جتائی دی فائنس منسٹر نرملا ستا رمن نے اوبابا کے بیان پر سخت ریاکشن دیا تھا فائنس منسٹر نے کہا تھا اوبابا کی بات سنکر میں حیران رہ گئی تھی جب پردان مدی موڈی امریکہ میں بھارت کے بارے میں بات کر رہے تھے اس دوران امریکہ کے پور راشتھپتی بھارتی مسلمانوں کے بارے میں بات کر رہے تھے اوماما کے راشتھپتی رہنے کے دوران امریکہ نے چھے مسلم بہول دیشوں پر بم گرائے تھے ان دیشوں پر چھپیس ہزار سے زیادہ بم گرائے گئے تھے اسی کی ساتھ بنے رائے داما دنیا کے ساتھ دھنے والد